اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گی؟ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کے پاس بھی ریال انسیڈنٹ ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے وارٹسپ نمبر پر سنڈ کر دیں لاسٹ ویک کی ویڈیو کا یہ لاسٹ پارٹ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں سمر نے آج تیہ کر لیا تھا کہ وہ آج کسی بھی طرح سے باغ میں ضرور جائے گی اسے امی اور اس کے گھر والوں کا ڈر تھا لیکن وہ پھر بھی تیار تھی ناشتے سے فارغ ہو کر وہ باغ میں جانے کے ترقیبے سوچ رہی تھی گھر میں کسی کو بھی ساتھ نہیں لکے جا سکتی تھی پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی دوست شگفتہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں یہ سوچ کر اس نے اسے فون کیا اور اپنے گھر بلایا کچھ دیر کی بات وہ مان گئی کہ میں اس کے ساتھ باغ میں جاؤں گی مگر شگفتہ باغ میں جانے سے گھبراتی تھی کچھ دیر میں دونوں گھر سے باہر نکل گئیں بڑے راستے سے ہوتے ہوئے وہ پیجھے کے راستے سے باغ کے طرف چل دیں جہاں صرف بڑے بڑے ترق تھے لوگ بھی نہ ہونے کے برابر تھے وہ بھی زیادہ در سمر کے گھر والے ہی وہاں آیا جائے کرتے لیکن کافی ساتھوں تک وہاں کوئی نہ گیا تھا اور وہ باغ کے پاس پہنچ گئیں لیکن یہ کیا باغ تو سرسبز و شاداب تھا جو کہ گھر سے بلکل کھندر کی طرح دیکھتا تھا باغ کی یہ حالت دیکھ کر شگفتہ پریشان ہو گئی لیکن سمر بلکل نارمل تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کس نے کیا ہوگا پھر جیسے ہی وہ دونوں اندر گئیں تو ایک بہت ہی اچھی خوشبو آئی اس وقت باہ کا ٹیمپریچر بلکل نارمل تھا شگفتہ کہنے لگی کہ یہ کس پھول کے خوشبو ہے اسے بہت حیرت ہو رہی تھی سمر نے کہا کہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں دونوں دہلتے دہلتے امرود کے پیڑ کے پاس پہنچیں وہ جب سے پاک میں آئی تھی تب سے فریاب کو یاد کر رہی تھی کیونکہ فریاب نے اسے کہا تھا کہ جب بھی تم مجھ سے ملنا چاہو بس مجھے دل میں یاد کر لینا میں وہاں آ جاؤں گا کیونکہ میں تمہیں ہر وقت دیکھ سکتا ہوں لیکن سامنے میں تمہارے جب ہی آؤں گا جب تمہاری مرضی ہوگی پیڑ کے پاس اسے ایک جولہ دکھائی دیا جو بلکل ہوگو ہو اسی طرح کا تھا جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا شگفتہ کا دل مچلنے لگا اس نے سمر سے کہا کہ میں اس پر بیٹھتی ہوں اور تم مجھے جھولا دو شگفتہ جیسے ہی اس پر بیٹھی تو اس کے موں سے ایک دم سے نکلا کہ یہ کتنا گرم ہے اور یہاں پر کتنی گرمی ہو رہی ہے سمر اسے روک دو پھر سمر نے کہا کہ میں بیٹھ کے دیکھتی ہوں ہو سکتا ہے کہ تمہاری غلط فہمی ہو اور سمر نے جب جھولا لیا تو اسے تھنڈی ہوا کا جھوکہ آیا اور اس نے کہا اس پر تو بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی تھی مگر یہ سچتا شگفتہ کو واقعی تکلیف ہوئی تھی لیکن سمر کو کچھ نہیں ہوا وہ مزے سے جھولا جھول رہی تھی پھر کچھ دیر اور باغ میں رہنے کے بعد وہ دونوں واپس گھر پہ آ گئیں اور سمر کی دوست شگفتہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر واپس چلی گئی جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ہی ویسے فریاب اور سمر کی محبت بروان چڑھ رہی تھی دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے سمر فریاب سے جدہ ہونے کا سوچ کر ہی انتہا سے پریشان ہو جاتی وہ اکثر چھپتے چھپاتے باغ میں جایا کرتی جہاں فریاب بیچینی سے اس کا انتظار کرتا اسے باغ سے بہت زیادہ لگا ہو گیا تھا سمر کے انتہان ختم ہوئے تقریباً دس دن ہو گئے تھے اسے انتظار تھا نتیجے کا ادھر سمر کی آپی کی شادی کا وقت آ گیا اور سب لوگ شادی کے کاموں بھی بزی ہو گئے اس وقت شام کے تقریباً پانچ پچے کا وقت تھا گھر کے لوگ اپنے کاموں میں بزی تھے سمر دلن کو مہندی لگانے میں کے کام میں لگی ہوئی تھی سمر نے اس وقت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باغ کی طرف چلنا شروع کر دیا اور کسی طرح چھپتے چھپاتے باغ میں پہنچ گئے ایک سکون بھری سانس لے کر وہ مسکراتے ہوئے باغ کو چاروں طرف سے دیکھ رہے تھی باغ ویسے کا ویسے خوبصورت لگ رہا تھا سارا منظر واضح اور کلیر تھا کہ جیسے دن ہو یا رات یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور بہت زیادہ روشنی میں دیکھ رہا تھا اور امرود کی جھاڑ سے وہ روشنی نکل رہی تھی بلکل دوتیا سفید سمر یہ سارا کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسے پتہ تھا کہ یہ فریاب ہی کر رہا ہے وہ بے سبر سی ہو کر فریاب کو یاد کرنے لگی اتنی ہی دیر میں وہ سامنے ایک روشنی کی صورت میں آیا اور اگلے ہی پل فریاب اس کے سامنے تھا سمر اسے دیکھ کر خوش ہو گئی اور فریاب کہا کہ تم آگئے وہ کہتے ہی وہ اس کے قلعے سے لگی فریاب نے کہا کہ مجھے تم بلا اور میں نہ آؤں ایسا کیسے ہو سکتا ہے فریاب نے کہا کہ تم اس وقت یہاں پہ کیسے کیونکہ تمہارے گھر تمہاری بہن کی شادی ہے سمر نے کہا کہ سب اپنے کاموں بھی بیزی تھے اور مجھے تم سے ملنے کا موقع مل گیا تو میں باغ میں آ گئی کچھ دیر کے بعد سمر نے فریاب سے ان گہنوں کا پوچھا جو اسے اپنی علماری میں سے ملے تھے اس نے فریاب سے کہا کہ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ گہنے مجھے پسند آئے کے نہیں فریاب نے کہا کہ کون سے گہنے میں نہیں جانتا سمر بولی کہ وہی گہنے جو تم نے میری علماری میں رکھے تھے وہ مجھے بہت اچھے لگے وہ بولا کہ میں نے کوئی گہنے علماری میں نہیں رکھے تھے سمر نے کہا کہ تم مزاق مت کرو کیونکہ میں نے اس حرکت کا مزاق میں بھی برا نہیں مانا اس نے پھر کہا کہ یہ گینے میں نے نہیں رکھے وہ بولا کہ تم پریشان مت ہو ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی اور فردنے رکھ تمہاری علماری میں رکھے ہوں وہ بولا کہ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دیکھ سکتا دنیا کا کوئی کام میرے لئے مشکل نہیں میں فوری طور پر کر دیتا ہوں لیکن ہم پر بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے اپنے علاقوں میں ہی رہتے ہیں سمر بولی کہ اب میں جاتی ہوں اور تم شادی میں ضرور آنا لیکن کسی کو دکھائی نہ دینا لوگ ہامخہ تم سے سوال کریں گے صرف مجھے ہی دکھائی دینا وہ بولا کہ میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا ہوں شادی میں اور اس سالگرہ کے دن سمرہ کو اور اس دن تمہاری سہیلی کو ہی دکھائی دیا ہوں باقی مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں اچھا اب میں اپنے گھر چلتی ہوں وہ کہنے لگی اس نے کہا ٹھہرو ایسے کیوں جاؤگی میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں سمر نے کہا کہ تم مجھے کیسے چھوڑو گے اس نے کہا کہ بس تم آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہا ہوں تو اپنی آنکھیں مت کھولنا اب تم اپنی آنکھیں بند کر دو اور میرا ہاتھ تھام لو فریاب نے سمر کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ آنکھ پر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اب آنکھیں کھولو کچھ لوموں کے بعد فریاب کہنے لگا جیسے ہی سمر نے آنکھیں کھولی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی وہ اپنے کمرے میں کھڑی تھی اور فریاب اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا سمر بہت زیادہ حیرت زیادہ تھی کہ یہ کام تم نے اتنی جلدی کیسے کر لیا وہ بولا کہ سمر میں ایک جن ہوں میں نے کہا تھا نا کہ میرے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے تم میں اور انسانوں میں اور ہم میں بہت فرق ہے وہ بولا کہ اب میں جلتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے وہ ہوا میں غائب ہو گیا جب وہ گھر آئی تو اس کے گھر والوں نے بولا کہ تم اتنی دیر کہاں تھی تو اس نے کہا کہ میرے سر میں در تھا اور میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی بعد میں جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو بالکل اکیلی تھی اور کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی اس کا دل فریاب کے آنے کی امید کر رہا تھا جو بہت بیچینی میں تھا کوئی تیر کھڑکی میں کھڑی ہونے کے بعد کوئی واضح اشارہ نہیں آیا وہ مایوں سکر واپس بستر پر لیٹ گئی سمرہ اس کی بہن کمرے میں نہیں آئی تھی وہ شاید دلن کے ساتھ ہی سو گئی تھی اس رات اسے فریاب بہت آیا مگر وہ اس رات وہاں پہ نہیں آیا جب اس نے اپنی علماری کھولی تو اس میں دو بہت خوبصورت جوڑے پڑے تھے اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی لیکن نجانے کیوں سمر کو یقین تھا کہ یہ ضرور فریاب نے بھیجے ہیں وہ فریاب کو یاد کر کے دل ہی دل میں ہسنے لگی سمر کی آپی کی شادی کے دوران وہ اکثر اپنے فریاب سے باتیں کرتی رہتی اور ہستی رہتی اس کی اس حرکت کو اکثر عورتوں نے نوٹس کیا لیکن وہاں پر وہ صرف اکیلی ہی باتیں کرتی نظر آتی اور پاکلوں کی طرح ہستی رہتی ہندان کی کچھ عورتوں نے یہ بات سمر کے امی کو بتائی اور وہ یہ سن کر پریشان ہو گئی مگر گھر میں شادی کا ماحول تھا تو انہوں نے سوچا کہ اس سے فارغ ہونے کے بعد سمر سے پوچھوں گی پھر کچھ دیر کے بعد دولن ودا ہو گئی سمر رو رہی تھی لیکن اس کی امی اس پر نظر رکھے ہوئے تھی اور ان کو اس کی حالت دیکھ رہی تھی اور ان کو یہ حالت اس کی نارمل نہیں لگ رہی تھی دولن کی ودا ہونے کے بعد سمر ہاتھ مو دھونے چلی گئی فریاب تو ہر پل اس کے ساتھ ہی تھا وہ باتروم کے پاس کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کی امی وہاں آ گئی اور اسے اکیلے باتیں کرتا دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ایک دم سے ان کی آنکھوں کے سامنے سمر کا بچپن آ گیا پھر انہوں نے سمر سے پوچھا کہ بیٹا تم اکیلے میں کس سے باتیں کر رہی تھی وہ گھبرا گئی اور اس نے اپنی امی سے کہا کہ امی میں کسی سے باتیں نہیں کر رہی میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہی ہوں تم کسی ایک چکہ دیکھ کر باتیں کرتی ہو شادی میں مجھے کچھ عورتوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تمہیں باتیں کرتے دیکھا ہے مگر تم جس سے باتیں کرتی ہو وہ دیکھتا نہیں ہے میں نے کسی سے باتیں نہیں کی دیکھو امی یہاں کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا میں اسی لئے تو تم سے پوچھ رہی ہوں کہ جب کوئی دکھائی نہیں دے رہا تو تم کس سے باتیں کر رہی ہو مجھے بتاؤ یا میں تمہارے ابو کو بھی بلاتی ہوں کیونکہ میں نے تمہیں خود باتیں کرتے دیکھا ہے میں اتنی بے وکوف نہیں جو سیدھی بات کو بھی نہ سمجھ سکوں لیکن جو تم کر رہی ہو وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیا بات ہے تم مجھے جلدی سے بتاؤ تمہارے اچھے کے لئے کہہ رہی ہوں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا سمر کی امی بہت زیادہ پریشان حالت میں سمر سے ہی سب کہہ جا رہی تھی اب بتاتی کیوں نہیں ہو تم مجھے جلدی بتاؤ کہ کیا بات ہے اس کی امی نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا اور وہ اسے ڈانٹے جا رہی تھی سمر ماں کا یہ برطاؤں دیکھ کر بہت ڈر گئی اور فریاب خود کو ظاہر کرنا چاہتا تھا لیکن سمر نے اسے منع کر دیا اور ماں سے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی امی وہ فریاب ہے وہ بولی کہ کون ہے وہ کیسا ہے دکھتا مارا تو نہیں تمہیں اس نے بتاؤ کہاں چوٹ لگی ہے سمر کی امی انتہائی حیرت سے پوچھنے لگی اس نے کہا کہ امی نہیں اس نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ وہ بہت اچھا ہے نہ ہی اس نے میرے ساتھ کبھی زبردستی کی وہ ایک جن ہے اور بہت نیک جن ہے اس کی امی پھٹی ہوئے آنکھوں سے اس کو کچھ تیر تو ایسے ہی دیکھتے رہیں کس طرح خود کو سنبھالتے ہوئے وہ کہنے لگیں کہ کہاں ملا وہ تجھے مجھے بتا کہیں تو نے اس کو غلام تو نہیں بنا لیا یا تو اس کی غلام تو نہیں بن گئی وہ یہی باغ میں رہتا ہے باغ کا نام سن کر سمر کی امی اپنا سر پگڑ کر بیٹھ گئی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کو چودہ سال پہلے وہ دن یاد آ گئے جب انہیں بہت زیادہ ٹینشن تھی وہ سمر کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کے روم میں لے گئیں اور اس سے کہا کہ اگر اب وہ تمہیں نظر آئے تو مجھے فوری طور پر بتانا اور آج کے بعد تم کبھی گھر سے باہر نہیں جاؤگی یہ کہتے ہوئے سمر کو کمرے میں بند کر کے باہر چلی گئی سمر کے حالت بہت خراب ہو گئی تھی لیکن اس کی امی کہاں جانتی تھی کہ فریاب تو ابھی بھی اس کے ساتھ ہی تھا اس کی امی کے جانے کے بعد فریاب کہنے لگا کہ سمر تم فکر مت کرو ہم دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا بس مجھے تمہاری فکر ہے کہیں یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے سمر نے یہ بات ڈرتے ہوئے اسے کہی وہ بولا کہ میں ان کے ہاتھ نہیں آنے والا تم میری فکر نہ کرو مجھے کچھ نہیں ہوگا تم بس اپنا خیال رکھنا فریاب پریشان سا کھڑا سمر کا حوصلہ دے رہا تھا پتہ نہیں امی اب کیا کرنے والی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے بلا کہ تم ڈر ہو نہیں ہم نے کچھ غلط نہیں کیا میں کوئی معمولی جن نہیں ہوں میں بیلا وجہ کسی کے کچھ نہیں کہتا لیکن جو میرے راستے میں آئے اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا میں چلتا ہوں میرے بارے میں بالکل پریشان نہ ہونا بس تم اپنی فکر کرو تم میں میری جان ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا اگر جب بھی تم مجھے بلانا چاہتی ہو تو اس انگوٹھی کو بس مٹھی میں دبا کر دبانا اور مجھے یاد کرنا میں فوراں تمہارے پاس آ جاؤں گا اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اسے میری اور اپنی محبت کی نشانی سمجھ کر رکھ لینا تم جب بھی مصیبت میں ہوگی اس سے تمہیں سکون ملے گا لیکن اس وقت جب میں دنیا میں نہ رہوں میں جب تک دنیا میں ہوں تب تک صرف مجھے بلانے کے لیے ہی کام آئے گی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک وہ روشنی کا سرکل بن کر کھڑکی سے باہر نکل گیا ادھر سمر کی امی نے یہ بات دلاور حسین جو کہ سمر کے ابو تھے ان کو جا کر بتا دی وہ یہ ساری بات سن کر پریشان ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پورے گھر میں پھیل گئی سب لوگ بہت پریشان تھے پھر صبح ہی صبح سمر کو جان اللہ جو عامل تھے ان کے پاس لے جائے گیا انہوں نے یہ بات اپنی بیوی کو بتا دی سمر کی امی جو اس بات سے اتفاق ظاہر کیا اور کس دیر پاس سمر کے کمرے میں پہنچ گئیں جہاں سمر بہت پریشان سی ہو کر بیٹھی تھی اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا انہوں نے پوچھا کہ سمر بیٹا تم کیسے ہو تمہیں کیا ہوا ہے تمہیں وہ پھر کیا دکھائی دیا انہوں نے اس سے پوچھا سمر کی امی اس سے پیار سے پوچھنے لگی وہ بولی کہ نہیں دکھائی دیا آپ نے مجھے بند کر دیا امی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نہ کہ وہ بہت اچھا ہے اس نے کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی بلکہ مجھے تو وہ روز پھول دیتا ہے وہ ایک جن ہے وہ بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اس کی امی بولی کہ نہیں بیٹا جنات بہت خطرناک ہوتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں باغ میں جانے سے کیوں روکتی تھی صرف اسی وجہ سے کیونکہ جب تم ڈھائی مینے کی تھی تو تم نے اس کو دیکھا تھا اور تم پر بہت برے اثرات تھے جو کہ اس نے کیے تھے تم اس سے بہت عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی جو اتنے چھوٹے بچے کی بات نہیں تھی ہاں امی میں سب جانتی ہوں کیونکہ مجھے فریار نے سب بتا دیا ہے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ اس نے کیا کیا بتایا ہے وہ بولی کہ وہ مجھے جب سے چاہتا ہے جب میں پیٹ میں تھی آپ کے ایک بار آپ کا گزر اس پاک سے ہوا اور اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ مجھ سے عشق کر بیٹا اور اس کے بعد وہ اکثر مجھ سے ملنے آنے لگا اور جب میں پیدا ہوئی تو وہ روز ملنے آنے لگا اور پھر بعد میں آپ مجھے اللہ جہن عامل کے ٹھکانے پر لے گئے اور کسی طرح اس کو مجھ سے دور کیا اس نے بتایا سمر بڑے کانفیڈن سے یہ بات کہہ رہی تھی سمر کے مجھے یہ باتیں سن کر اس کی ماں سوچ میں پڑ گئی اور یہ سبت سن کر بہت حیران ہوئی کہ ماں کے پیٹ سے ہی کیسے کوئی عاشق ہو سکتا ہے یہ بات سمر کے امی کے لئے بہت عجیب تھی وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ماں کے پیٹ سے کیسے کوئی عشق کر سکتا ہے وہ بولی کہ کل ہمیں صبح بڑی درکہ جانا ہے تم تیار رہنا وہاں پر ہمیں عامل صاحب نے بلایا ہے سمر نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ لوگ اسے نقصان نہ پہنچا دیں وہ غصے سے پولیں کہ تمہیں جانا تو پڑے گا چاہے پھر تم مرضی سے آؤ یا زبردستی سمر نے بھی غصے سے جواب کیا کہ آپ زبردستی کر کر دیکھ لیں میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون لے کر جاتا ہے مجھے اس کی امی بولی کہ اچھا مجھ سے تو زبان لڑائے کی اور ایک زور کا تھپڑ اس کے مو بے مارا اور سمر رونے لگی وہ کہنے لگی کہ صبح صبح تیار ہو جانا ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا ابھی تو اسے دل سے دور کرنے کا سوچ رہے ہیں اگر تُو نے زیادہ ہوشیاری دکھائی تو اسے زندہ جلا دیں گے سمر رونے لگی اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں اسے کچھ مت کہنا وہ بہت اچھا ہے کبھی مجھے اس نے تکلیف نہیں دی میں چلوں گی آپ کے ساتھ بس اسے تکلیف مت دینا سمر کے امی وہاں سے چلی گئی اگلی صبح تقریباً چھ بجے سمر کے آنکھ کھولی اور روٹین کے مطابق بستر پر اسے پھول ملے اس نے وضو کیا نماز پڑھی اور فریاب کے لیے بہت دعائیں مانگی اور کچھ تیر کے بعد ماں باپ کے ساتھ درکہ روانہ ہو گئی ان کے ساتھ سمرہ بھی تھی جہاں جانولہ آمل پہلے ہی ان کا انتظار کر رہے تھے وہ ساری سیچویشن سے واقف تھے پھر بھی انہوں نے اور اپنا عمل شروع کیا کچھ تیر کے بعد فریاب جو سمر کے ساتھ ہی آیا تھا ایک دم سے حاضر ہو گیا انہوں کہا کون ہے تو تو مسلمان ہے یا کافر ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے پھر پوچھا پھر اس نے زودہ آواز میں کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں تو کیوں آیا ہے یہاں پہ اور اس بچی پر تجھے کس نے بھیجا ہے بول تو کیوں بولتا کیوں نہیں ہے انہوں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا پھر بھی فریاب نے کوئی جواب نہ دیا اور ایک زودہ چھڑی انہوں نے سمر کو ماری جو اصل میں فریاب کو لگی وہ بولا میں اس پر عاشق ہوں اور اسے بہت چاہتا ہوں فریاب نے غرہ کر جواب دیا کس نے بھیجا ہے تجھے کب آیا ہے تو یہاں مجھے کسی نے نہیں بھیجا میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس وجہ سے ہی اس کے ساتھ رہتا ہوں فریاب در سے کرانے لگا کیونکہ بیچ میں وہ عامل اسے چھڑی سے مار رہے تھے تو چھوڑ دے اس پچھی کا پیچھا ورنہ میں تجھے جلا کر راک کر دوں گا اور تیرے باہ کو بھی جلا دوں گا وہ بولا نہیں میں اسے نہیں چھوڑ سکتا کبھی بھی نہیں یہ ناممکن ہے میں نے کبھی اسے تکلیف نہیں دی نہ ہی کسی اور کو میں نے تکلیف دی میں اس کے راستے میں بھی نہیں آتا میں جب کسی کو تنگ نہیں کرتا تو کوئی مجھے بھی تنگ نہ کرے فریاب زور زور سے چیخ کر کہہ رہا تھا تجھے اس بچی کو چھوڑ کر جانا ہوگا تو مسلمان ہے نا تو اسے چھوڑ کر جا وہ اللہ جان عامل کی بات کارتے ہوئے کہنے لگا میں نہیں چھوڑ کے جانے والا اسے یہ میری جان ہے انہوں نے کہا کہ تو پھر میں تجھے سزا دوں گا تجھے منظور ہے فریاب نے کچھ نہ کہا وہ تو بس زور زور سے چیخ رہا تھا تو اللہ جان عامل نے اس کے ہاتھ پر پاک پانی ڈال دیا جس سے کچھ ہوا تھا پانی ڈالتے ہی وہ زور زور سے چیخنے لگا ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کے ہاتھ جل گیا ہو کچھ دیر ایسے ہی تڑپنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑوں گا میں یہ کہتے ہوئے فریاب وہاں سے بھاگ گیا لیکن اصل بات کچھ اور ہی تھی بعد میں اس عامل صاحب نے دلاوہ حسین کو ایک تعویز دیا اور دوسرا سمر کے گلے میں بان دیا سمر کی امی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہ تعویز بچی کے گلے میں ڈال دینا اور یہ بالکل بھی اس کے گلے سے الگ نہ ہو اور دوسرا تعویز گھر کے بیچوں بیچ کہیں ایسی جگہ پر ڈالنا کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور گھبرانے کی بلکل بات نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کو نقصان نہیں بانچائے گا بلا وجہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا سمر کے حالت بہت پگڑ گئی تھی لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کچھ تیر بعد وہ لوگ گھبرا کر گھر آ گئے سمر کے طبیعت ابھی بھی خراب تھی اسے انجیکشن دیا گیا اور سلا دیا گیا ایک تعویز گھر میں باندھا گیا اور ایک تعویز سمر کے گلے میں اور سب نے سکھا سانس لیا انہیں لگتا تھا کہ فریاب گندہ جن ہے لیکن وہ جانتے ہی نہیں تھے وہ بہت اچھا اور نیک جن تھا انہیں لگ رہا تھا کہ فریاب اب کبھی واپس نہیں آئے گا لیکن وہ غلط تھے یہ تو فریاب کی ایک چاو تھی جسے اس وقت مجبوراً اسے چلنا پڑی درگاہ سے واپس آنے کے بعد سمر فریاب سے نہیں ملی تھی وہ وہ ہر چیز کر رہی تھی جسے فریاب آ جائے اس نے کئی بار مٹھی میں انگوٹھی کو دبایا اور اسے یاد کیا لیکن وہ پھر بھی نہ آیا وہ بھول گئی تھی کہ اس کے گلے میں تعویز ہے اور اس کے گھر میں بھی پھر کچھ وقت بعد اسے احساس ہوا کہ جب تک اس کے گلے میں یہ تعویز ہے اور جب تک گھر میں تعویز ہے تب تک اس کی ملاقات فریاب سے نہیں ہونے والی وہ کھڑکی میں کھڑی باغ کو دیکھنے لگی باغ یہ عجیب سی دستان پیش کر رہا تھا یہ وہی باغ تھا جہاں اس نے اپنے محبوب کو دیکھا وہی باغ جہاں اس نے اپنے محبوب سے ملاقاتیں کی تھی یہ وہی باغ تھا جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس سے اس تعلق جڑیا تھا وہ اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکی اور رونے لگ گئی ایسے ہی روتے روتے اسے اپنی عزیز سہیلی شکفتہ کا خیال آیا اسے لگا کہ شاید وہ اس کی مدد کر دے سمر کے بلانے پر کچھ تیر بعد شکفتہ اس کے گھر آ گئی سمر نے ساری بات اسے بتائی اور وہ حیران نظروں سے اس کو دیکھتی رہ گئی شکفتہ کی امی اس وقت کچن میں تھی اور اس نے چپکے سے سمر کو اوپر بلا لیا جہاں پہنچ کر شکفتہ اور نے سمر کو سب باتیں بتائیں شکفتہ شوق تھی اسے بلکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ فریاب ایک جن ہے اور وہ جن سے مل چکی ہے لیکن ایسی حرکتیں یہ باتیں ماننے پر مجبور کر رہی تھی وہ شروع سے ہی ایک انسان کی طرح نہیں لگتا تھا پھر بولی کہ چل چھت پر چلتے ہیں میں تجھے کچھ دکھاتی ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کہتے ہوئے دونوں چھت پر چلی گئی اور دروازہ لگا دیا تاکہ کوئی اوپر نہ آئے پھر بغیر دیر کیے سمر نے فریاب کی انگوٹھی نکالی اور مٹھی میں بند کرتے ہوئے فریاب کو یاد کرنے لگی کچھ ہی دیر میں سمر کو ایسے لگا جیسے کہ اس کے کانوں میں کوئی بہت ہی اچھی آواز آئی ہے جسے سننے کے لیے وہ بے قرار تھی اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آنکھیں کھولی وہ خوشی اور مسرر سے ایسے مرجایا ہوا اس کا چیرہ کھیل اٹھا سامنے فریاب کھڑا تھا اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ مسکرہ رہا تھا وہ فوراں اٹھی اور اس کی طرف ٹوڑی وہ بے خود ہو کر اپنے محبوب سے گلے ملنا چاہتی تھی لیکن وہ فریاب تک نہیں پہنچ پا رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی چیز نے اسے روکے رکھا ہے فریاب بھی اس کے پاس نہیں آ رہا تھا اور اس کی نگر سمک کے کلے پر پڑی جس میں وہ تعویز تھا اور تعویز مجھ سے دور لے جاؤں جب تک تمہارے پاس یہ تعویز ہے ہم دونوں پاس نہیں آ سکتے اچھا میں ابھی نکالتی ہوں یہ کہتے ہوئے سمک تاویز نکالنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ نکل ہی نہیں رہا تھا اتنے میں تیز ہوا چلنے لگی وہ ہوا بہت تیز تھی وہ شگفتہ کو آواز دینے لگی لیکن شگفتہ تھا دور دروازے کے پاس گری پڑی تھی شاید اس نے فریاب کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ ڈر کے برداشت نہ کر سکی سمر نے کسی طرح وہ تعویز خود سے الگ کیا تعویز کے نکلتے ہی ہوایں ایک دم سے رک گئیں فریاب دوڑتا ہوا آیا اور سمر کو گلے سے لگایا کافی دیر وہ ایسے ہی کھڑے رہے پھر سمر کہنے لگی فریاب کی تمہیں اس دن بہت تکلیف ہوئی تھی اس نے کہا نہیں میں تو بس ناٹک کر رہا تھا تاکہ وہ عامل سخت عمل نہ کر سکیں اس نے پوچھا کہ تم تو ٹھیک ہو سمر بولی کہ اس دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی پھر شگفتہ تھوڑی تیر بعد ہوش میں آ گئی اور ڈر کی سمر اور فریاب کو دیکھنے لگی وہ ڈر کی سمر سے پوچھی کہ یہ فریاب ہے اس نے کہا کہ یہ فریاب ہے اور میں نے ہی اسے اپنے پاس بلائیا ہے تم اس سے ڈروں مات کہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا وہ حیرت سے فریاب کو ہی دیکھ رہی تھی وہ بولا گھبراو نہیں مجھے اپنا بھائی سمجھو میں ایک پاک جن ہوں کسی کو تکلیف نہیں دیتا جب تک کہ کوئی مجھے نہ دی اور اب تو میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہے وہ تینوں وہاں پہ ہسنے لگے انہوں نے وہاں پہ کھانا کھایا جو کہ فریاب نے لے کی آیا تھا پھر سمر کہنے لگی کہ اچھا فریاب اب میں گھر جاتی ہوں کہیں میری امی کو شک نہ ہو جائے مجھے تم سے ملنا تھا تو میں مل دی اب میں چلتی ہوں فریاب کہنے لگا لیکن ایک بات تم یاد رکھو جب تک تمہارے گلے میں یہ تعویز ہے ہم دونوں کبھی نہیں مل سکتے اس کے ذریعے موقعات مجھ پر حملہ کرتے ہیں اور میں تمہارے گھر پر بھی نہیں آسکتا وہاں پہ بھی تعویز ہے اور وہاں پہ بھی موقع بیٹھے ہوئے ہیں میں تمہیں ایسی ہی جگہ پر مل سکتا ہوں اور تم باغ تو آ نہیں سکتی پھر وہ ان سے ودا لیتے ہوئے ایک طرف سے اٹھا اور ہوا میں غائب ہو گیا وہ اسی طرح چپکے سے بہار آگئے اور اپنے گھر آگئے جب سمر گھر پہنچی تو اس کے ابو اپنا سامان پیک کر رہے تھے اس نے پوچھا کہ ابا آپ کہاں جا رہے ہیں میں ذرا کام سے حیدر آباد تک جا رہا ہوں اور ایک دو دن میں واپس آ جاؤں گا بیٹا تم اپنا خیال رکھنا سمر میں رات کا کھانا کھایا اور جلدی سو گئی کیونکہ فریاب نے تو آنا نہیں تھا تو وہ جلد سو جاتی صبح صبح اس کی آنکھ بہت شورت سے کھلی گھر میں ہر طرف رونے کی آوازیں آ رہی تھیں سمر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا وہ نیچے آ گئی وہاں سمرہ اور اس کے امی چیخ چیخ کر رو رہی تھیں اور باقی گھر والے بھی رو رہے تھے وہ ذرا آگے بڑی تو ایک دم سے لٹکڑا کر گر گئی دلاور حسین یعنی کے اس کے ابو کے لاش نیچے پڑی تھی اور سب کا برا حال تھا سمر تو جیسے بے ہوش سی پڑی تھی بڑی دیر بعد اسے ہوش آیا اور وہ باپ کی لاش کے پاس بیٹھی زاروں کتار رونے لگی سب کا بہت برا حال تھا ہیدراباد جاتے ہوئے ان کا حراستے میں ایکسیجنٹ ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے دلاور حسین شہر کی موزز ہستی تھے ان کے جانے کا سب کوئی شدید دکھ تھا فادر کی یوں اجانے موت پر سمر کو بہت ساتھا گہرا اثر تھا وہ بہت بڑے گہرے صدمے سے دوچار تھی اس کا من کہیں بھی نہیں لگتا اور وہ اکثر روتی رہتی فریاب سے ملے ہوئے اسے کئی دن ہو گئے تھے بس وہ کھڑکی میں کھڑی باغ کو کچھ دیر دیکھ لیتی اس باغ میں کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن پھر بھی وہ دیکھتی رہتی اور بستر پر آ کر لیٹ جاتی ادھر گھر والے ان تینوں ماں بیٹی کو زہر کی نگاہ سے دیکھتے وہ انہیں ایک آنکھ نہیں باتے اور ذرا ذرا سی بات پر گھر میں طفانی لڑائی ہوتی یہ بات اصل میں یہ تھی کہ دلاور حسین کا جو یہ گھر تھا وہ سمر کی امی کے انام پہ تھا لیکن گھر والوں نے دھوکہ سے موقع فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سائن سادے کاغذات پر کروا لیے تھے جس پر انہوں نے غور نہیں کیا اور اندھا عقیدہ ان پر اعتبار کرتی رہی اور انہوں نے اپنا کام کر دکھایا کسی نوکرانی کی طرح اب ان تینوں پر ماں روز بروز ان لوگوں کا ظلم ستم بڑھنے لگا کسی نوکرانی کی طرح اب تینوں ماں بیٹی سے کام لیا جانے لگا اب سمر کے چچاؤں نے سارا کاروبار اپنے ہاتھوں میں لے لیا سمر کا کوئی بھائی تو تھا نہیں اگر ہوتا تو بات اور تھی لیکن ان کی مدد کے لیے فریاب بھی نہیں آ رہا تھا ایک دن ان کے گھر میں بہت جگڑا ہوا اور سمر کے چچیوں نے انہیں گھر سے نکل جانے کو کہا سمر کے ماموں کو بلاوا بھیجا کیا کہ وہ آ کر ان لوگوں کو لے جائیں دوسرے دن سمر کے ماموں آ گئے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے ان کی امی نے بتایا کہ انہوں نے یہ گھر بھی اپنے نام پر کر لیا ہے شادی کی گھڑ بھڑ میں ان لوگوں نے کاغذات پر دستخط لیے تھے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور کاروبار پر بھی قبضہ کر لیا سمر کے امی رونے لگیں اور انہوں نے کہا کہ ان بچیوں کا تو بات بھی نہیں ہے اب نہ گھر رہا اور نہ کاروبار میں ان کو کیسے سمالوں گی سمر کے ماموں بولے کہ آپ میرے سانچ چلو اللہ کا دیا ہو سب کچھ ہے آپ کیوں گھبراتی ہو مگر سمر اپنے ماموں کے ساتھ جاتے ہوئے ڈر رہی تھی اس کو اپنے ماموں کے بیٹے سے خطرہ تھا کم از کم یہاں پر اس کی عزت تو محفوظ تھی سمر اور اس کی امی صرف روئے جا رہی تھی سمر کی امی گھر کو دیکھے ہوئے رو رہی تھی وہیں سمر اور سمرہ کھڑکی میں کھولے باغ کو دیکھ رہی تھی جہاں ان کا عزیز فریاب رہتا تھا اس کا سمر کو بہت شدت سے یاد آ رہی تھی اجانک سمر نے اپنے گھرے میں بندہ ہوا تاویز نکال کر پھینک دیا جیسے ہی تاویز نکال کر پھینکا تیز ہوایں ایک دم سے چلنے لگیں کمرے کے سب پردے اڑنے لگیں آپ ہی آپ یہ تاویز نکال کر پھینک دیں جو چھت سے رٹکا ہوا ہے ویسی اب ہم تو یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اب اس تاویز کا کوئی کام نہیں اب فریاب کو آنا پڑے گا ہماری مدد کے لیے اور ان سب کو سبس سکھانے کے لیے سمر آنکھوں میں آنسو لیے یہ بات کہہ رہی تھی اور اس کا حلیہ نہائی تھی خطرناک لگ رہا آنکھوں میں آنسو تھے اور آنکھیں لاکھ تھیں فضا میں لہراتے اس کے کالے بھال کھولے تھے جنہیں دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا کچھ ہی دیر کے بعد سمرہ نے وہ تاویز کھول کے نکال کے پھیک دیا کیونکہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا تھا وہ تاویز کو پھیک تو نہیں سکتی تھی اسی لیے انہوں نے تاویز سائٹ پر رکھ دیا اور کھڑکی میں آ گئی جہاں سمر باغ کو طرف دیکھ رہی تھی سمر نے جھٹ سے اپنے آنسو نکالے اور انگوٹھی مٹھی میں بند کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے فریاب کو بلانے کی کوشش کی سمرہ حیرت سے اس کو دیکھے جا رہی تھی کچھ ہی دیر میں باغ سے دھواں اٹھنے لگا اور اس میں ایک بڑا سا سفید روشن نکتہ گھر کی طرف بڑا دونوں بہنیں پیچھے کی طرف ہٹ گئے اور اگلی ہی پل فریاب ان کے سامنے کھڑا تھا فریاب کو سامنے دیکھ کر سمر کی آنکھوں سے آنسو پھر سے بہنے لگے سمر اپنے ابو کی ڈیت کے بعد پہلے مرتبہ فریاب سے ملی تھی اور وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگے فریاب نے اس کا ہنسلہ دیا سمر اس کو بتانے لگی کہ اس کے چچاؤں نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا کہ میں سب جانتا ہوں تم گھبراو نہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ سب کچھ تمہیں واپس کرا دوں تم بس ابھی اپنے مامو کے گھر جاؤ اور پھر وہ تینوں ماہ بیٹیاں ایک سو تیس کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے اپنے مامو کے گھر آ گئیں پھر وقت اسی طرح سے گزرنے لگا سمر کو اس گھر سے ایک خبر آئی کہ اس کے بڑے چچا کا حادثہ ہوا ہے اور اس ایکسیڈن میں ان کے دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئیں یہ سن کر سمر کی امی کو بہت برا لگا جو بھی انہوں نے کیا یہ ایک الگ بات تھی لیکن انہوں نے سمر کی امی نے ان کو ماہ بن کر پالا تھا تو جذبادی لگاؤں تو ان کا لازمی تھا اس طرح کے عجیب و غریب حادثات اس گھر والوں کے ساتھ متواتر ہونے لگے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ سب فریاب ہی کر رہا تھا بدلہ لینے کے لیے ان حادثات کی وجہ سے وہ لوگ مالی نقصان کا شکار ہو چکے تھے ان کو بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ واقعات معمولی نہیں تھے بہت ہی عجیب کبھی گھر کا کوئی فرد غائب ہو جاتا تو کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا اور پھر خود ہی واپس آ جاتا کاروبار تو سمجھو پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا تھا جو ایبیلٹی دلاور حسین میں تھی بزنس کی وہ ان بھائیوں میں نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ جلد ہی دیوالیا ہو گئے اور وہ اپنے کیے پر پشتا رہے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ان بے سہارا ماں بیٹی کی بددعا کا اثر ہے جن کی وجہ سے آج ہم مصیبت میں ہیں اگر بڑی بھابی گھر میں ہوتی تو ان سب حالات سے ہمیں نکال دیتی انہی باتوں پہ گھر میں لڑائیاں ہونے لگی گھر کا سارا سکون چوپٹ ہو گیا تھا گھر میں بہت ہی خوف کا ماحول بنا رہتا سب لوگ بہت ڈرے ہوتے انہیں بھی احساس ہو رہا تھا کہ یہ کسی نیگٹیف انرجی کا کام ہے ایک شام سب لوگ کھانا کر رہے تھے کہ سمر کے بڑے چچا کا بیٹا جس کا نام ایان تھا وہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگا اس نے ساری میز الڑٹی اور عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگا اتنے چوٹے بچوں سے اتنی بڑی میز اٹھانا کوئی مزاق کی بات نہیں تھی سب لوگ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے جو بھی روکنے جا رہا تھا وہ اسے اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا اس کے ابو نے کہا کہ ایان بیٹا تم کی کیا کر رہے ہو اس نے گرجدار آواز میں کہا میں فریاب جن ہوں وہی جسے آپ لوگوں نے تعویز کے ذریعے بند کر ڈالا تھا مگر اب میں آزاد ہوں اگر تم لوگوں نے اب میری بات نہیں مانی تو گھر کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچے گا میری یہ بات یاد رکھنا میری تم لوگوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اگر تم نے سمر کی امی کے نام یہ گھر دوبارہ نہیں کیا تو میں تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے وجہ سے سب کو مار دوں گا اور اس حویلی کو کھنڈر میں دفنا دوں گا میں ایک جن ہوں ایک نیک جن بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا لیکن تم نے سمر اور اس کی ماں باپ کے ساتھ جو کیا ہے اس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہوں کیونکہ میں سمر سے عشق کرتا ہوں اور تمہارا جو بھی نقصان ابھی تک ہوا ہے جتنے بھی حادثات تمہیں ہیں وہ میں نے کروائے ہیں سمر کے چچا نے بوجا کہ کیا دلاور بھائی کو تم نے مارا ہے تو اس نے غصے سے کہا کہ میں تمہارے جیسے گرا ہوا انسان نہیں ہوں میرا ان کی موت سے کوئی تعلق نہیں وہ صرف ایک حادثہ تھا اس کی آواز سے ساری حویلی گرج رہی تھی وہ بہت ہی حیبتناک منظر تھا یہ سب باتیں کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا وہ لوگ دوسرے دین جان اللہ صاحب کے پاس گئے جان اللہ جو عامل تھے وہ ان کے روئیے کے بارے میں معلوم تھا جو ان لوگوں نے سمر اور سمرہ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن انسان ہونے کے ناتے اپنے فرض کے ناتے وہ ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو گئے انہوں نے پھر اسے حاضر کیا لیکن فریاب اب کے حق پہ تھا اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں تھا فریاب میں وہاں بھی وہی بات دور آئی اور جان اللہ صاحب کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دیر آلی اس دن تو میں حاموش تھا کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا مگر اب میں رائٹس پہ ہوں اگر آپ نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو آپ کو بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا یہ سب کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا جان اللہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ واقعی یہ سب کچھ کر دے گا وہ صرف ایک اچھا جن ہے اس لئے اب تک رکا ہے ورنہ اب سب تک آپ کو مار چکا ہوتا آپ یہ گھر ان بچیوں کے نام دوبارہ سے کر دیں ورنہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو بہت زلیل کیا ہے جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا پھر گھر آ کر انہیں سارے کاغذات تیار کیے اور ایک دو دن میں تیار بھی ہو گئے اب سب نے تیہ کر لیا کہ سب وہاں جائیں گے اور بھاوی سے معافی مانگیں گے اور انہیں عزت کے ساتھ واپس گھر پہ لائیں گے کچھ دنوں کے بعد سمرہ کی شادی تیہ ہو گئی تو اس کے ماموں نے اپنی بہن سے کہا کہ باجی میں سمر کے شادی اپنی بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہے انہوں نے کچھ دیر تو ان کو چونک کر دیکھا لیکن پھر ایک دم سے مستقرا گئی اور پھر وہ مان گئی اور شادی اگلے سال تیہ ہوئی جب سمر باروی جماعت سے فارغ ہو گئی اور منگنی ہو گئی اس کی جب یہ باتیں سمر تک پہنچی تو وہ رونے لگی اور بہت پریشان ہوئی کیونکہ وہ تو فریاب سے محبت کرتی تھی مگر وہ ایک انسان نہیں تھا اس نے فوراں سے فریاب کو بلایا اور ساری بات بتائی فریاب میں تمہارے بہر زندہ نہیں رہ سکتی میں تمہاری نہیں تو کسی کی بھی نہیں وہ روتے ہوئے کہنے لگے اس نے بھی کہا کہ میں تمہارے بہر نہیں رہ سکتا تم بس میری ہو لیکن حالات ان کے خلاف تھے کسی طرح فریاب نے سمر کو دلاسہ دیا اور کچھ دیر بعد وہاں سے چلا گیا سمر اب بہت پریشان رہنے لگی تھی اس کی راتوں کے نیند اور چین اڑ گیا تھا ہر وقت فکر مند رہنے لگی اسے کہیں سے بھی امید کی کرن نظر نہیں آتی ایک دن وہ فریاب سے ملی اور اس نے کہا کہ اگر تم مجھے نہیں ملے تو میں خودکشی کر لوں گی ایسا کہ جیسے اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ مل نہیں سکتے اگر ہماری شادی نہیں کوئی تو کیا ہوا میں جن ہوں تم انسان ہمارا ملنا مشکل سے ہوتا ہے لیکن ہم آخری سانس تک کوشش کریں گے تم پریشان نہ ہو وہ بولی کہ نہیں میں ایسا ہی کروں گی کیونکہ میں تمہارے بے غیر نہیں رہ سکتی اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری قبر کے پاس ہی بیٹھے رہو گے فریاب دکھی سا ہو کر سمر کی باتیں سن رہا تھا نہیں وعدہ کرتا کیونکہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی سمر نے فریاب سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میری آخری خوہش کیا ہے بولا کہ نہ میں جانتا ہوں اور نہ میں جاننا جانتا ہوں فریاب نے اس سے ناراض ہو کر مو پھیر لیا تو وہ بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں جب مروں تو مجھے اسی امروت کے نیچے دفنایا جائے فریاب بہت پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اور سمر ایسے ہی روتے روتے سو گئی سمر کی امتحان ہونے والے تھے اور شادی کی تاریخ بھی امتحان کی دن میں چند رکھے تھی سمر نے امید ہی چھوڑ دی اس دوران اس کی ماں سے بات ہوئی کہ وہ شادی نہیں کرنا جاتی لیکن ہر بار اسے جھڑک دیا جاتا تو دو شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی لیکن سمر نے فریاب سے شادی کی تاریخ کا بلکل ذکر نہ کیا اسے در تھا کہ کہیں فریاب کچھ ایسا نہ کر دے جس سے گھر کی عزت پر کوئی داخل لگے اس کے اگزیم سوئے اور ختم بھی ہو گئے اور شادی کے دن قریب آنے لگے وہ اتنی مایوس ہو چکی تھی کہ ایک زندہ لاش لگتی تھی اور اسے یقین تھا کہ فریاب اور اس کا ملن ناممکن ہے اب اسے جب بھی موقع ملتا وہ فریاب سے ملتی اگلے دو دن میں شادی تھی فریاب کو اس کی کانو کان خبر نہیں تھی لیکن گھر میں ہلچل دیکھ کر اس کو شک سا ہو رہا تھا اس نے ایک دو دفعہ سمر سے پوچھا بھی لیکن ہر بار وہ بات کو ٹال دیتی اس کی ہاتھوں میں لگی مہندی دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدل گیا لیکن وہ سمر کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اس رات سمر نے فریاب کو دوبارہ آنے سے منع کر دیا اور اس کو وجہ بھی کوئی نہ بتائی اپنا خیال رکھنا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا سمر کو کہیں نہیں جانا تھا کل اس کی حلدی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ فریاب کو شادی کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے اسی طرح وہ روتی روتی اپنے بستر پر لیٹ گئی کیسا درد ہوگا اس کے سینے میں اپنے محبوب کو آخری بار ملنے کا درد اسے اندھیرے میں رکھنے کا درد اپنی آرزو کو دفنانے کا درد اپنی عزیز سرین چیز کھو جانے کا درد صرف درد تھا اس کے سینے میں جسے پر چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی بس اندر ہی اندر گھٹ سکتی تھی دن پورا حلدی میں ہی چلا گیا اسی مصروفیت میں سمر نے دن پر کھانا نہیں کھایا بس ایسے ہی روتے رہی اور اپنے کمرے میں پڑی رہی اس کا مو بری طرح سے سوچ چکا تھا صبح سبھی شادی میں بزی تھے سمر اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی کہ اس کی امی اور سمرہ کمرے میں آئیں کیا ہوا بیٹا تم تیار نہیں ہوئی امیدہ بولنے لگی تو اور تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے وہ بولی کہ کچھ نہیں آپی بس مجھے ٹھیک سے نیم نہیں آئی سمر کی بہن بولی کہ آج تمہاری شادی ہے اور تم اتنی ٹینشن میں کیوں ہو اس نے کہا کہ بس آپ لوگ جائیں اور میرے کپڑے نیچے ہیں وہ بھی لے کے آئیں اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے جانا صبح کے تقریبا نو بچ رہے تھے اور اب فریاب بھی آنے والا تھا کیونکہ سمر کی باجی کی شادی میں وہ اسی وقت آیا تھا کچھ تیر کے بعد سمرہ سمر کے کپڑے لے کر آ گئی اس نے دروازہ نوک کیا وگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا اس نے دوبارہ دروازہ کھٹ کٹایا اس نے ایسا کئی بار کیا لیکن بے صد سمرہ کی دھڑکیںیں بڑھنے لگیں وہ باہر کھڑی زور زور سے آوازیں دینے لگی سمرہ کا شور سن کر سب لوگ اوپر آ گئے لیکن دروازہ ابھی بھی بند تھا بہت کوشش کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا سب لوگ گھبرا گئے تھے شادی کا وقت ہو رہا تھا اور یہاں یہ سب اب دروازہ توڑے بغیر کوئی راستہ نہیں تھا سب نے مل کر کسی تیرہ دروازہ توڑا اندر کا منظر دیکھ کر سب کے حواز ساختا ہو گئے سمر چھت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی سمر کی بہن سمرہ تو یہ دیکھ کر چیخ چیخ کا رونا شروع ہو گئی اس کی بودی کو نیچے اتارا گیا وہیں پلنگ پر ایک کاغذ پڑا تھا جس پر کچھ یوں لکھا تھا میں سمر ڈاٹر آف دلاور حسین اپنے حوش و حواس میں یہ بات ایڈمیٹ کر رہی ہوں کہ میں کسی کے دباؤں میں آئے ہوئی بغیر یہ خودکشی کر رہی ہوں تو کسی کو بھی میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے جائے مجھے فریاب سے شادی کرنی تھی ہم دونوں ایک دوسرے سے بین تہاں پیار کرتے ہیں لیکن لوگوں کو ہماری قربت پسند نہیں آئی یہ شادی مجھ سے زبدستی کروائی جا رہی تھی میں بالکل بھی خوش نہیں تھی اس شادی سے اس لیے میں جا رہی ہوں میں میرے فریاب کی نہ ہو سکی تو کسی کے نہیں آپ سب لوگ مجھے معاف کرنا میں آپ کو بڑا دکھ دے کر جا رہی ہوں اور میری یہ آخری خواہش ہے کہ میرے مجھے پیچھے والے باغ میں امرود کے درخت ہی نیچے دفن کر دیا جائے مجھے قبرستان میں دفن نہیں ہونا مجھ پر احسان ہوگا آپ سب لوگوں کا اور یہی میری آخری خواہش ہے سارے گھر میں سنادہ چھا گیا سب زاروں کتار رونے لگے نوجوان لڑکی کا خودکشی کرنا کوئی مزاق نہیں تھا سمرہ کی تو حالت غیر تھی اور پھر فریاب سمر کے بتائے ہوئے وقت پر آ گیا جب اس نے سمر کی لاش دیکھی تو وہ پاگل ہی ہو گیا تھا لیکن سوائی اس کو سمرہ اور شگفتہ کے کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ وہی بیٹھا پاگلوں جیسا رونے لگا اپنی محبوبہ کی موت کا دکھ کیا ہوتا ہے اور اسے کوئی سمجھا سکتا ہے جس نے یہ درد سہا ہے یا جو ایسی کیفیے سے کھوزر رہا ہے پھر سمر کے آخری خواہش کے مطابق اسے باغ میں دفنائے گیا اسے امروت کے پیڑ کے نیجے دفنائے گیا جہاں وہ جھولا جھولا کرتی تھی جہاں اس کے محبوب فریاب کا گھر تھا جو اب ہر وقت قبر پر ہی رہنے لگا سمر کی موت کے بعد اس پر گہرہ اثر ہوا تھا لیکن وہ سمر کی طرح خودکشی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کو غلط سمجھتا تھا لسنر یہ سٹوری کا لاسٹ پارٹ تھا اس کا فرسٹ پارٹ لاسٹ ویک کی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا سٹوری کیسے لگی مجھے ضرور بتائی گا دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھتا براہ آفر براہ آفر